اسلام علیکم اب دیکھ رہے ٹیس سمیشر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایگزارگیٹ ڈسکس کروں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے تو آئیے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں اس کا سرکر ڈیگرام دیکھتے ہیں اس کا ٹیبل کس طرح بناتے ہیں ہم تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں اور ڈیفنیشن میں اگر دیکھ جائے تو ایگزارگیٹ میں آؤٹپورٹ ویل بی ون اف آرڈ نمبر اپ ون ہوں گے ادھر ٹھیک ہے تو اگر ان دونوں میں سے دونوں ون ہوں گے تب اس کا آؤٹپورٹ زیرو آ جائے گا جب نمبر اپ انپورٹ تین ہو چار ہو پانچ ہو نمبر اپ انپورٹ جنے بھی ہو لیکن اس میں نمبر اپ ون کی تعداد جو ہے یہ آرڈ میں ہو تب یہ اس کا آؤٹپورٹ جو ہے یہ ون آ جائے گا تو آئیے اس کا ٹیبل بناتے ہیں اس کے کارڈ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح پنکشن فر فارم کرتا ہے تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں سپوز ہمارے پاس ٹو انپورٹ ہے اے اور بی اور زیڑ اس کا آؤٹپورٹ ہے تو اس کا یہ آؤٹپورٹ ہو جائے گا اے ان سیرکل کلس بی تو یہ ہے نمبر اپ انپورٹ پاسیبل کمبینیشن آپ کو پتہ ہے چار ہو جائیں گے ٹھیک ہے زیرو 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 ون ون زیرو اور ون ون تو یہ پاسیبل کمبینیشن ہے جب انپورٹ میں زیرو زیرو ہو تو دیکھنیشن کے ترو ون تب آئے گا جب نمبر اپ انپورٹ اف ون یہ آرڈ میں ہو تو ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے صرف ایک ہے ادھر بھی ایک ہے تو اس کا ہم ون کر دیں گے اور باقی جو ہے یہ زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر بھی نمبر اپ ون کی تعداد جو ہے یہ ایون میں ہے تو اس لئے ایگزارگیٹ کا یہ پراپرٹی ہے یہ خاصیت ہے کہ جب بھی انپورٹ میں سے آرڈ نمبر اپ ون ہوں گے تو یہ آپ کو ہائی ریزلٹ دے گا یعنی آوٹ پوٹ اس کا جو ہے یہ ون ون ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا آپ اے صوفی دیکھتے ہیں ایکسپریشن ہم اس کے لئے کس طرح بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جدھر بھی اس کا ون ہے تو اس کے ہم میکس ٹراؤن بنا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زیرو کے لئے ہم اس کا کمپلیمنٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے اور آہ ون کے لئے اس کا نارمل ویریابل اس طرح ہم لگتے ہیں تو اس کا اگر ہم اس او پی بناتے ہیں تو یہ دو ٹراؤن ہیں ہمارے پاس اے اور بی اے اور بی تو ان ویسے جو زیرو ہے یعنی ای والا اس کا کمپلیمنٹ ہو جائے گا اور بی کا ویلیو ون ہے تو اس کو نارمل رکھیں گے اس کے بعد پلس لگائیں گے اور دوسرا ون جو ہے یہ ہے تو اے اور بی اے اینڈ بی تو اس میں اے ون ہے تو اس کو نارمل رکھیں گے اور بی کی ویلیو جو ہے زیرو ہے اس کو کمپلیمنٹ بنا دیں گے تو یہ اس کا آوٹپٹ ہے یعنی ایکزار گیٹ کا جو آوٹپٹ ہے اے ان سرکل فلس بی یہ ایس ایکل ٹو اے بی فلس اے بی کمپلیمنٹ تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہے تو اگر ہم اب سرکٹ ڈائگرام بھی اس کے لئے بنائے تو یہ ہمارے پاس اس طرح آئے گا سپوز اے ہے اس کو کمپلیمنٹ کر دیں گے نارڈ گیٹ سے اور بی اس کا ساتھ اینڈ ہو رہا ہے یعنی پروڈکٹ ہو رہی ہے ادھر تو اس کو اینڈ گیٹ سے پاس کریں گے اینڈ گیٹ سے ٹھیک ہے اب جو اے اور بی بی کا کمپلیمنٹ اب اے کو ادھر ہی سے لیں گے ٹھیک ہے اور بی کا چونکہ کمپلیمنٹ ہے تو اس کا ایک کمپلیمنٹ لیں گے ادھر اب ان دونوں کو اینڈ گیٹ سے پاس کریں گے اور چونکہ بیچ میں فلس سائن ہے تو اس کو آر گیٹ سے پاس کریں گے اب یہ ہے اس کا سرکٹ ڈائگرام تو ایک زور گیٹ میں آپ کو فتح ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ٹھیک ہے اس کا ایکویلنٹ گیٹ سرکٹ جو ہے یہ بنتا ہے لیکن آپ نے جہاں پر بھی جب لینٹی ایکسپریشن آپ کو دیا جاتا ہے لینٹی بولین فانکشن آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے سرکٹ ڈائگرام بنانا ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس شارٹسٹ سرکٹ بنے تو اسی کو چوز کریں اسی کو فریفر کریں تو اس لئے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح بنا لے ٹھیک ہے تو یہ تھا ٹو این پوٹ ایکزار گیٹ اینچاللہ نیکس ویڈو میں ٹری این پوٹ ایکزار گیٹ ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ